موسیقا ứngدہ جیز سنگھ آج بیران ہم بات کریں گے حماری کلوٹس مسلگورپ کی پہلی مسلگ جو کی ہے کلوٹس میکسیمس مسلگارہ ک ambulطhini یہاں پر ہم جانیں گے اس ویڈیو میں ہر چیز رکھیں ہم دیٹیل میں جانیں گے ہماری اس کلوٹس میکسیمس مسلگارہ کے بارے میں اس پرابطیز کے بارے میں اس کے اورجن کے بارے میں اس کے انسرشن کے بارے میں اس کے میند فنکشن کے بارے میں اور کون کون سی ایکسرسائز کی مدد سے ہم اپنی اس gluteus maximus muscle کو train کر سکتے ہیں develop کر سکتے ہیں strengthen کر سکتے ہیں سو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم سب سے پہلے اس gluteus maximus muscle کی کچھ بیسک سی باتیں جان لیتے ہیں جیسے کی ہماری جو gluteus maximus muscle ہوتی ہے ہمارے human body میں سب سے بڑی مسل ہوتی ہے سب سے biggest مسل ہوتی ہے اگر ہم اس کا ایک weight نکالے measure کریں تو یہ ہمارے body میں سب سے بھاری مسل ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس سمیں سکرین پر ہماری gluteus maximus muscle کی location کو دیکھ پا رہے ہوں گے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہمارے buttock area میں present ہوتی اور یہ سب سے outer most layer ہے کہنے کا مطلب جو سب سے باہر ہمارے gluteus میں muscle present ہے وہ ہوتی ہے gluteus maximus اس کا سمپا سے کہنے کا مطلب اگر آپ اپنے buttock اپنے gluteus کو touch کریں گے تو جو muscle آپ کو سب سے پہلے feel ہوگی وہ ہوتی ہے ہماری gluteus maximus muscle even ہماری body کو ایک aesthetic look دینے کے لیے اچھا shape دینے کے لیے اچھی appearance دینے کے لیے even آپ کے جو round hip ہوتے ہیں اس کا shape provide کرنے کے لیے ہمارے body میں یہ gluteus maximus muscle present ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے body کی stability کو maintain رکھنے کے لیے gluteus maximus muscle بہت کام آتی ہے even جو آپ یہ سیدھے کھڑے رہ پاتے ہیں erect posture پر کھڑے رہ پاتے ہیں اس کو maintain کرنے کے لیے بھی ہماری gluteus maximus muscle بہت کام آتی ہے even آپ نے notice کیا ہوگا جن کے gluteus maximus muscle develop نہیں ہوتی ہے کہنے کا مطلب جن کے flat hips ہوتے ہیں وہ سیدھے کھڑے نہیں رہ پاتے وہ زیادہ دیر تک سیدھے کھڑے نہیں رہ پاتے ان کے جو body ہوتی اس طرح سے جھکی ہوئی ہوتی ہے ان کا جو pelvic area وہ اس طرح سے تھوڑا سا tilt ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری body کو سیدھے کھڑے رکھنے میں اس erect posture کو maintain رکھنے میں بھی یا gluteus maximus muscle بہت important role play کرتی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے leg muscle والے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری جو gluteus maximus muscle ہوتے ہیں اس کا جو main action جو pre-dominant action ہوتا ہے وہ ہوتا ہے hip extension perform کرنا ہے hip extension کہنے کا سیمپل سے مطلب جیسے کہ آپ اسے میں clip میں دیکھ پا رہوں گے میں یہاں پر hip extension perform کر رہا ہوں کہنے کا مطلب جب آپ نے پیروں کو نیچے لے کے آتے ہیں hip joint پر straight کرتے ہیں اپنے پیروں کو تو ہم اس کو بولتے ہیں hip extension تو ہماری اس gluteus maximus muscle کا main کام ہوتا ہے pre-dominant action ہوتا ہے یا hip extension perform کرنا اس کو دوسری طرح سے اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے پیروں کو اٹھاتے ہیں کہنے کا مطلب جب بھی آپ hip flexion perform کرتے ہیں hip flexion کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اسے میں clip میں دیکھ پا رہوں گے جب میں اپنے پیروں کو سامنے کی طرح اٹھا رہا ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں hip flexion تو اس position سے جب آپ اپنے پیروں کو نیچے لے کے آتے ہیں واپس straight کرتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں hip extension اور اسی hip extension کو perform کرنے میں ہماری gluteus maximus muscle ہمارے بہت کام آتی ہے اگر میں اس کا ایک practical example دوں جو آپ daily life میں روج perform کرتے ہیں تو یہاں پر جب بھی آپ سیڑھی چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جرا سا imagine کریے جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں تو آپ اپنے پیر کو ایک آگے رکھتے ہیں اور پھر دوسرے پیر کو اٹھاتے ہیں تو جب آپ دوسرے پیر کو اٹھاتے ہیں تو جو آپ کا پہلا پیر ہے وہ سیدھا ہوتا ہے تو یہاں پر جو action perform ہو رہا ہوا کیا ہوتا ہے آپ کا hip extension action perform ہو رہا اور یہاں کس کے کارن ہو پا رہا ہے آپ کی gluteus maximus muscle کے کارن ہو رہا ہے تو جب بھی ہم سامنے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری شریع کو سیدھا کرنے میں کوئی بھی uneven سی position سے ہم کو سیدھا لانے میں ہماری gluteus maximus muscle کام آتی ہے اور gluteus maximus muscle کے اسی action کے کارن جہاں پر یہ ہمیں کسی بھی جھکی ہوئی position سے سیدھا کرتی ہے کسی بھی uneven posture سے ہم کو سیدھا کرتی ہے تو اس کے کارن ہی اس gluteus maximus muscle کو ہم anti-gravity muscle بولتے ہیں تو یہاں پر آپ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ چلتے ہیں walking کرتے ہیں cycling کرتے ہیں stair climbing کرتے ہیں CD چڑھتے ہیں تو یہاں پر سب میں آپ کی آپ کی gluteus maximus muscle involved ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کی gluteus maximus muscle آپ کے hip joint کی stability کے لئے بھی بہت important muscle ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کے hip joint کو ایک طرح سے support دیتی ہے cover up کر کے رکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ کے جو femur bone ہوتی ہے اس کے اوپر جو آنے والا pressure ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتی ہے for example جب آپ jump کرتے ہیں اس طرح سے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کا ایک jump کرنے کرن آپ کے femur bone جو ہوتی ہے آپ کے جو thigh bone ہوتی ہے آپ کے جو knee joint ہوتے ہیں ان پر pressure آتا ہے تو اس pressure کو جھیلنے کا کام بھی آپ کی یہ gluteus maximus muscle کرتی ہے تو یہ تو ہی ہماری gluteus maximus muscle کی کچھ properties اب بات کرتے ہیں کہ ہماری gluteus maximus muscle کہاں سے originate ہوتی ہے کہاں سے نگلتی ہے تو یہاں پر میلی میں آپ کو بتا دوں جو ہماری gluteus maximus muscle ہوتی ہے چار الگ الگ پوائنٹ سے نگلتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا یہ کافی بڑی مسئل ہوتی ہماری human body میں سب سے biggest muscle ہوتی ہے اس لئے اس کا جو origin point ہے وہ ابھی کئی سارے ہیں تو یہ چار الگ الگ پوائنٹ سے نگلی ہوتی ہے تو چلیے جلدی سے ہم اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ اس ہمیں image میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر ہماری gluteus maximus muscle کا سب سے پہلا origin point ہے ileum یہاں پر خاص طور سے ہماری posterior medial part of superior ileum سے ہماری gluteus maximus muscle originate ہوتی ہے تو یہاں پر یہ posterior کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو حصہ پیچھے سائد ہے ٹھیک ہے میڈیل کہنے کا مطلب ہوتا ہے جو حصہ ہمارے body کے midline کے پاس ہے اور وہیں superior کہنے کا مطلب ہوتا ہے جو حصہ اوپر سائد ہے تو ہماری ileum bone کا یا posterior medial part of superior ileum والا حصہ ہے یہاں سے ہماری gluteus maximus muscle originate ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس ہمیں image میں دیکھ پا رہے ہوں گے جو first point میں نے انڈیکیٹ کیا ہے اس کی location اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری ileum bone کے پچھلے والے حصے میں سب سے اوپر پریزنٹ ہے اور ہمارے body کے midline کے پاس پریزنٹ ہے تو یہاں سے ہماری gluteus maximus muscle originate ہوتی ہے وہیں دوسرا origin point آتا ہے ہماری gluteus maximus muscle کا sacrum جیسے کہ آپ اس سمیں دیکھ پا رہے ہوں گے جو ہماری vertebral volume کی sacrum bone ہوتی ہے اس کے سائیڈ والے حصے سے ہماری gluteus maximus muscle originate ہوتی ہے نکلتی ہے وہیں ہماری gluteus maximus muscle کا تیسرا origin point ہے لیمبر فیشہ لیمبر فیشہ ایک connective tissue ہوتا ہے یا میلی collagen fiber سے بنا ہوتا ہے یا ایک sheet جیسے structure ہوتا ہے band جیسے structure ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی بڑے ایریا ہمارے lower back میں کافی بڑے ایریا کو cover up کرتا ہے اس کے ساتھ کئی ساری muscle آکے جوڑتی ہیں insert ہوتی ہیں اور اس کا جو جڑاؤ ہے وہ پورا ہمارے vertebral column کی نیچلی bone جو کوکسک bone ہے وہاں تک جوڑا ہوتا ہے تو اس لیمبر فیشہ کی سب سے نیچلے حصے سے بھی ہماری gluteus maximus muscle originate ہوتی ہے اور وہیں چوتھا اور لاسٹ origin point ہماری gluteus maximus muscle کا ہوتا ہے sacrotuberous ligament جیسی کہ آپ اسے میں sacrotuberous ligament کی location کو دیکھ پا رہے ہوں گے اس کی location کو دیکھنے کے لیے ہم کو ہمارے pelvis region کو سامنے کی طرف سے دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمارے pelvis ہوتا ہے اس کے نیچلے اور پچھلے بھاگ میں ہمارا sacrotuberous ligament پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک flat ligament ہوتا ہے ایک triangular shape کا ligament ہوتا ہے تو ابھی ہم نے جانا کہ ہماری gluteus maximus muscle کہاں سے originate ہوتی ہے کہاں سے نکلتی ہے اب بات کرتے ہیں ہماری gluteus maximus muscle کہاں جا کر insert ہوتی ہے کہاں جا کر جڑتی ہے تو یہ میلی ہمارے body کے دو parts میں جا کر جڑتی ہے جس میں سے پہلا ہے ileo tbl tract اور دوسرا ہے gluteus tuberosity جیسی کہ آپ اس ہمیں image میں دیکھ پا رہے ہوں گے تو انہی دونوں point پر ہماری gluteus maximus muscle جا کر insert ہوتی ہے جا کر جڑتی ہے یہاں اپنے thais کے بگر میں لے جائیں گے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جیسی کہ آپ image میں دیکھ پا رہے ہوں گے ہماری ileo tbl tract کو ھائٹی band بھی بولتے ہیں یا simply it b بھی بولا جاتا ہے اس کے نام سے konfuse مت ہوئی سب کا کہنے کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور ایک خاص بات جو ileo tbl tract کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے leg body part کی کئی ساری muscles جھ out ہوتا جسے بہت tough بنتے ہیں یا ہمارے body میں one of the strongest connective tissue بھی مانا جاتا ہے جو gluteus tuberosity یا narrow grove structure ہوتا کہنے کا مطلب پتھنی نالی جیسا structure ہوتا جو کافی رف ہوتا ہے یا ہمارے femur bone کے سب سے اوپری حصے جس کو greater trochanter بولتے ہیں اس کے نیچلے حصے میں present ہوتا ہے جیسے آپ اس ہمیں image میں دیکھ پا رہے ہوں گے ہمارے femur bone کے اوپری حصے کو اس کو بولتے greater trochanter اس کے نیچلے حصے پر جاتا ہے gluteal tuberosity gluteal tuberosity پر جا کر insert ہوتی ہماری gluteus maximus muscle یہ تو بات ہوئی ہماری gluteus maximus muscle کہاں جا کر insert ہوتی کہاں جا کر جڑتی ہے اب بات کرتے ہیں ہماری gluteus maximus muscle main actions کے بارے میں کون کون سے actions ہماری gluteus maximus muscle perform کر سکتی تو یہاں پر ہماری gluteus maximus muscle 4 main actions perform کرتی ہے جو کی ہے پہلا hip extension دوسرا hip lateral rotation supporting the extended knee اور چوتھا hip abduction تو یہی چاروں action ہماری gluteus maximus muscle perform کر سکتی ہے سب سے hip extension gluteus maximus muscle powerful extension muscle کہنے کا مطلب اس کا predominant action ہوتا hip extension hip extension کہنے کا مطلب جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے hip extension perform کر رہا ہوں simply جب آپ پیروں کو اوپر سے نیچے لے کر آتے ہیں ایک normal position پر لے آتے تو اس کو hip extension بولتے ہیں hip extension ہماری gluteus maximus muscle کا predominant action ہوتا ہے دوسرا action ہاتا ہے gluteus maximus muscle hip lateral rotation جیسے آپ اس سمیں clip پر دیکھ پا رہے ہوں گے اور ایک اور interesting چیز میں gluteus maximus muscle share کرنا چاہوں جب gluteus muscle کو contract کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ جو toes وہ automatically باہر کی طرف move کرتے ہیں آپ اس کو perform کر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ پیروں کو relax position میں چھوڑیے اور gluteus contract کریں جب آپ gluteus contract کرتے تو آپ دیکھیں جو آپ پیر ہے وہ باہر کی طرف move ہوتا ہے یہ ایک natural action ہے gluteus maximum muscle کا ہمارے hip lateral rotation perform کرتے اگر آپ اس دیکھیں تو جب آپ squat exercise perform کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ squat exercise میں آپ gluteus بھی involve roll اور آپ زیادہ زیادہ heavy lift کر سکتے یہاں پر ہم کیا کرتے ہم اپنے پیروں کو تھوڑا سا باہر کی طرف روٹیٹ کرتے ایک hip lateral rotation perform کرتے تو squat exercise perform کرنے دوران جو ہماری پیروں کی position ہوتی ہے اگر ہم ان کو تھوڑا سا باہر کی طرف مورتے ہیں تو کیا ہوتا ہمارے gluteus maximum muscle بھی engage ہو جاتے ہیں تو جب آپ squat exercise لگانے جاتے ہیں کھڑے ہوتے position لیتے ہیں اور اس position میں اپنے پیروں کو باہر کی طرف rotate کرتے ہیں تو اس تے کیا ہوتا ہے آپ squat exercise کرتے تو آپ heavy بھی lift کر سکتے ہیں آپ کی باری زیادہ balance رہتی ہے اور آپ جیادہ اچھے طریقے سے exercise کو execute کر سکتے ہیں تیسرا action جو gluteus maximum muscle کا ہوتا ہے supporting the extended knee کہنے کا مطلب جب آپ اس طرح کا action perform کرتے جہاں آپ اپنے پیروں کو hold کر رکھتے ہیں تو اس action کو support کرتی ہے gluteus maximum muscle اس action کو perform کرنے بھی help کرتی ہماری gluteus maximum muscle ایسا اس لئے ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتائی جو ہماری gluteus maximum muscle ہے جا کر جھوڑتی ہے اس iliotibia tract سے اس structure کی کار اس arrangement کی کار ہماری gluteus maximum muscle ہے ہماری extended knee کی position کو support کر رکھ سکتی ہے hold کر سکتی ہے اب آتا ہے چوتھا action جو gluteus maximum muscle perform کر سکتی ہے hip abduction hip abduction کہنے کا مطلب جب اپنے پیروں کو اپنے body mid line سے دور لے کے جاتے ہیں جیسی آپ اس clip میں دیکھ پا رہے ہیں hip abduction کو perform کرنے میں ہماری gluteus maximum muscle help کرتی ہے جو gluteus maximum muscle perform کرتی ہے کون کون سی deadlift exercise perform کرتے چاہے کوئی deadlift ہو چاہے وہ conventional deadlift ہو چاہے stiff deadlift ہو تو آپ gluteus max muscle train ہو جاتی ہے تو یہاں پر اگر gluteus max muscle train کرنا چاہتے تو یہ 5 exercise بہت ہی کمال exercise رہیں گی آپ gluteus max muscle train کرنے کے لئے اسے solid بنانے کے لئے اور ان 5 exercise کو بارے ہم detail میں ایک کر 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 کریں اپنے practical session میں تو اس کا انتظار کریں اگر میں یہاں پر آپ صرف ایک exercise recommend gluteus max muscle train کرنے کے لئے تو میں آپ recommend hip thrust make sure آپ leg workout routine hip thrust exercise کو ضرور include کریں یہاں پر weight بھی use کر سکتے intensity وڑھا سکتے جسے کرنے آپ کو solid workout دیکھنے کو ملے گا gluteus max muscle کا اور اگر آپ جم نہیں جاتے ہیں اور اگر آپ بینا weight train کرنا چاہتے gluteus max muscle کو جو ایک functional training میں آتی ہے کہنے سیڑھی چڑھئے جیسی آپ سیڑھی چاہتے normal ایک دو تین تو میش اور آپ دو دو تین تین step ایک بار میں چڑھئے آپ دیکھیں گے کہ جو gluteus maximum muscle میں ایک solid burn out ملے ایک solid workout ہو جاتا ہے جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں اور یہاں پر میش اور آپ سیڑھی میں ایک step نہ چڑھیں کوشش کریں کہ ویڈیو میں اور اگر آپ نے میرا leg muscle ویڈیو نہیں دیکھ تو میش ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آگے آنے ویڈیو اچھی طرح چار کونسے actions میں بتائے ہیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ اچھے student ہیں آپ home وقت ضرور کریں گے بہت آسان سا ہے چار چیزیں بس لکھنی ہیں ٹھیک